اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک بہت ہی زودس ڈیزائن سکھیں گے پکسل لیب کو سب سے پہلے اوپن کر لیں پکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور ڈس لائک لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو جب بھی کوئی نئے ویڈیو آئے گی تو پتہ چل دے گا اس ٹیکسٹ کو ختم کر دیتے ہیں اور اوپر سے یہ گریڈ والا بٹن دبا دیتے ہیں اور نیچے یو والا بٹن بھی دبا دیتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرک میں جلدی بنانے میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا یہ شیپ لے لیں شیپ لینے کے اوپیسٹی کو زیرو کر دیں اور سٹروک کو دس پہ رکھ لیں پھر دوستو اسی کے کوپی لے لیں کوپی والا بٹن آپ کو نظر آرہا ہوگا پہلے والی شیپ کو تھوڑا سا بڑک کر دیتے ہیں اگر یو والا بٹن دمانے سے یہ خود فٹ ہو جائے گی یہ والا یو والا بٹن ہے تو اس کے بعد اس کو درمیان میں آرام سے اس کو فٹ کر لیں دوستو اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک تحریر لکھ لیتے ہیں تحریر لکھنے کے لیے والا بٹن دبائیں گے اور جمع والا بٹن دبانے کے بعد یہاں پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یا پہلے میں کچھ ستارے لے لیتا ہوں جی اس طرح کچھ اور بھی لے لیتا ہوں ستارے لینے کے بعد دوستو اس کو یہاں پہ رکھ دوں گا یہاں پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کرب والا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ والا اس کو جیسے آپ استعمال کریں گے یہ خود و خود دھول ہو جائیں گے گریڈ کو آن رکھیں تاکہ اس کو ایڈیسٹ کرنے میں آسانی تھوڑا سا اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اتنا کام دوستو کرنے کے بعد آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے ذہن میں کہ جو بھی آپ کلر سیلیکٹ کریں گے وہ کالا ہی سیلیکٹ کریں جب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے درمیان میں کہ کوئی اور کلر سیلیکٹ کرنا پھر آپ کوئی اور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چاند ستارہ لے لیتے ہیں یہ لے لیا ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے ویسے بگر اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ کر بڑھا کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا تو یہ سائز والا بٹن ہے اس سے آپ تھوڑا سا بڑھا کر لیں ایک چاند ستارہ کو یہاں پہ رکھ لیں اس کا کلر بھی بلائک رکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کی کوپی لے لیں اور اس کو یہاں پہ ایجسٹ کر لیں پوزیشن والے بٹن سے بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن ایک کام کیا کریں اس کو زیرو کر دیا کریں تاکہ آرام آرام سے ایجسٹمنٹ ہو جی اتنا کام جب ہم نے کر لیا دوستو تو نیچے کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی تحریر لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن لگا سکتے ہیں میں دوسرے سٹارز لگا سکتا ہوں تحریر نہیں لکھ رہا یہ کچھ سٹاریں میں نے لے رہی ہیں ان کو یہاں پہ رکھ دوں گا ان کا رنگ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے بلیک رکھنا ہے اور یہ کرو والا بٹن جیسے پہلے استعمال کیا تھا پہلے ہم نے اس طرف دائیں طرف گھمائے تھا اب اس کو بائیں طرف گھمائیں گے اور اس کو پہنگریڈ والا بٹن اوپر سے آن کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ جال جائے کہ ہماری اڈیاز میں درمیان میں ہوئی ہے کہ نہیں اور صحیح ہوئی ہے کہ نہیں اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا نام لکھ لیں میں اپنا نام لکھتا ہوں آپ لوگ اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا آج بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک مند میں فونٹ سیلیٹ کرلوں پھر آپ کو سمجھا جائے گی یہ جو میں بھی فونٹ استعمال کرنے جا رہا ہوں اس فونٹ کا نام ہے کرائنکس یہ آپ لوگ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہ ملے تو میرے ٹیلیگرام چینل کے اوپر میں آپ کو دے دوں گا مجھے ایک آپ میسج کر دیجئے گا یہ کرائنکس فونٹ ہے اچھا یہ بھی دو تین قسم کے ہیں تو میں اپنے نام بڑا لکھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ اچھا لگے اچھا یہ میں اس میں ٹرک یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں نے نام لکھ لیا ہے اگر اس کے آگے میں ایک لکھتا ہوں تو یہ جو اس کے لمکاؤ ہے یہ تھوڑا سا ہے اگر دو لکھوں گا تو اس کا جو لمکاؤ ہے وہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا اور اسی طرح اگر تین لکھوں گا تو اور چار لکھوں گا تو میں اس وقت چھے لکھوں گا سات کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے سات کے بعد چھے پہ چھے کہہ رہا ہوں تین چار پہ سب سے میرے خیال زیادہ ہوتا ہے چار پہ ہاں جی اور اسی کے بعد تو اس طرح آپ ایک ایک دو تین چار پانچ لکھ کے اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے فونٹ صحیح سیلیکٹ کرنا ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو کرائنکس والا فونٹ ہے یہ دو قسم کا ہے ایک یہ دیکھیں ایک اوپر نظر آ رہا ہے اور ایک نیچے رگز آ رہا ہے میں جو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ یہ والا میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور آخر میں آپ لوگوں کو ساتھ میں ساتھ لکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی ساتھ لکھے گا تو زیادہ بہتر لگے گا یہ ساتھ جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت یہ ساتھ ہی ہوتا ہے اچھا ادھر اس کا آپ نے لنگ جو کلر ہے یہ بلیک رکھنا ہے اور ادھر ایک چھوٹا سا کام اور کر دینا بس یہاں پہ جو سٹروک والا بٹن ہے اس ٹروک آپ لوگوں نے آن کر دینا اور اس کا کلر آپ لوگوں نے جو میں بتا رہا ہوں وہ ہی رکھنا ہے وائٹ والا اور اتنا کرنے کا اس کو تھوڑا سا بڑھ کر دیں بڑھ کرنے کا اس کو یہاں پہ رکھ لیں یہاں پہ میں نے رکھا ہے یہ آپ نے بہت ہی آرام سے احتیاط سے رکھنا ہے تاکہ خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آئے نیچے ہر چیز ہل گئی ہے تو اس کو دوبارہ سیٹ کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے بندہ کیا کرے اب چلو یہ سیٹ ہو گئی اب اس کو جیسے میں نے آپ کو بتا ہے اس کو یہاں پہ سا گم آکے سیٹ کر لیں اتنا کافی ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کرنے جمع کے اوپر جا کے یہاں پہ کچھ اور ہم ڈیزائن لے لیتے ہیں یہ بات میرے پاس پتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہ پھول ہیں کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں میں یہ پتے لے لیتا ہوں اور ان کو یہاں پہ رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک مجھے چیز کا خطرہ ہے وہ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس سے یہ جو انہیں ان کا کلر تبدیل نہیں ہوتا لہذا آپ لوگ اس کو نہ لیں تو بہتر ہے یہ جو پھول میں نے لیا ہے مجھ سے اس کا کلر تبدیل نہیں ہو رہا آپ لوگوں سے بھی نہیں ہوگا لہذا اس کے جگہ آپ کوئی اور چیز لے لیں تو بہتر ہے تو یہ کی بورڈ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کی میں نے علیہ دا ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو سب کو اگر وہ کی بورڈ والی ویڈیو دیکھ لیں گے تو فیدہ ہو جائے گا اس میں کچھ ستارے کام کا پھول کام کر دیتے ہیں اور ان کا کلر بھی ہم نے بلے اکھی رکھنے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ پھول رکھ دیں ان کو اگر آپ ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے نہیں اچھا نیچے ہم دل لگا دیتے ہیں کیا خیال ہے تو اور بھی خوبصورت ہو جائے گا پہلے ویسے میں ڈیزائننگ پہ اتنا زور نہیں دیتا تھا آئے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیزائننگ کے بارے میں بھی بتا دوں یہ آگ والا ہے یہ کوئی اور یہاں پہ کافی سارے ہیں پھول ہم یہ والا استعمال کر لیتے ہیں یہ والا ستارے یہ ستارے کافی اچھے ہیں سر میں نے چار رکھے ہیں یہاں پہ اور ان کا کلر بھی بلیک رکھ دیتا ہوں تو اتنا کام کرنے کے باتے آپ نے سب کو مارج کر دینا ہے مارج کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ والا بٹن دبا کے سب کے تالے والے بٹن دبا دینا ہے جب آپ تالے والے بٹن دبا دیں گے تو پھر نیچے یہ والا بٹن دبا دیجئے گا اور پھر سب یہ دبا دے گا اس کے بعد یہ والا بٹن تو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرا جو واتس ایپ نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے رابطہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیچے جو میں نے بٹن دیا ہوا ہے سوری ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ تکا سکتے ہیں ایتنا کام کرنے کے بعد آپ دوستو ایریز کلر والا بٹن ہے اس کو دبا دیں تو ایتنا کام ہو گیا پھر نیچے سے اس کو گیارہ بارہ پر کر دیں اور اس سموتے سے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں تھوڑا زیادہ ہی بڑھ گئے اس کو کام کرنا پڑے گا دو پہ یا ایک پہ کافی ہے آپ گریڈ کو آن رکھتے ہوئے اس کی کوپی لے لیں کوپی لینے کے بعد اس کو یہاں پر رکھ کے مرد دوبارہ کر دیں تالے لگا کے جیسے پہلے کیا تھا ایتنا کرنے کے بعد اس کا ہم یہاں پہ ایک اچھا سا بیگراؤنڈ سیٹ کر لیتے ہیں بیگراؤنڈ والا کلر میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر میں اس لئے بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں میرے ٹیلیگرام چینل جائے کہ وہاں پہ ہر چیز پہلے سے مجود ہے آپ لوگوں کو میں سے بار بار بات نہیں کرنے پڑے گی یہ ہر چیز دوبارہ تلاش نہیں کرنے پڑے گی بلکہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو خود بخود آپ وہاں سے لے سکیں گے بعض لوگوں اپنے ویڈیو کے نیچے لنک وغیرہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ لنک کا کوئی خیدہ نہیں ہے یہ بیگراؤنڈ میں نے جی دوستو لے رہی ہے سوری بیگراؤنڈ لینا تھا نا میں نے تو اس کا ٹیکسچر لے لیا ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئے اس کے لئے میں معذرت کھا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ ڈیزائن جب آپ بنائیں گے تو ہر کوئی پوچھے گا ضرور کہ یہ آپ لوگوں نے کیسے بنائے یہ کیا ہو رہا ہے آئی تو سارے کام ہی گڑھ بڑھ ہو رہے ہیں جتنی میں جلدی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تن لمبی ہو رہی ہے یہ بیگراؤنڈ سیٹ ہو گیا بیگراؤنڈ سیٹ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے لوگوں بنایا تھا اسی کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ٹیکسٹر والا بٹن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور میرے پاس ایک ٹیکسٹر ہے میں وہ لے لیتا ہوں یہ والا تو اس طرح یہ ایک ڈیزائن بن گیا ہے اس کے اندر مزید کوئی سیٹنگ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں بہت ہی زبادہ سیٹنگ ہے ایک تو اس کا ٹری ڈی والا بٹن آن کر دیں آن کرنے کے بعد اس کی ڈیپت تھوڑی کم کر کے چار پر رکھ دیں اور یہاں سے ایم بولد والا بٹن آن کر دیں اور اس کو اگر آپ گول رکھنا چاہتے ہیں تو آگے کی طرف کر دیں اگر گول نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پچھے کی طرف کر دیں اور ایک بسا اور کام آخری کر کے آپ کا کام مکمل یہ شیڈو والا بٹن دبا کے اس کو شیڈو اپیلے رکھنا چاہے نیلے رکھنا چاہے جو بھی رکھنا چاہے میں اس کے شیڈو کالو ہی رکھ رہا ہوں تو یہ زبادہ دیزائن تیار ہو چکا ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ